آخر کار جیسے ہی نیل بھٹ نے اپنی شادی کی کالی سچائی یہاں پر رنگکو کو بتائی تو اسے سننے کے بعد ایشوریا شرما کے ہوش کیسے اڑ گئے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر اب ایشوریا اور نیل بھٹ دونوں کے بیچے ایک بار پھر سے بہت بڑا جھگڑا ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ نیل بھٹ نے اپنی کالی سچائی بتا دی ہے اپنی شادی کے بارے میں ایک ایسی سچائی ساری دنیا کے سامنے بتا دی ہے جسے اس سے پہلے نیل بھٹ نے کبھی بھی کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کیا ہے پوری خبر کیا سچائی بتائی ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر نیل بھٹ اور رنگو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اسی بیچ رنگو کہتی ہے کہ مجھے ابیشیک اور کھانزادی کا جو بونڈ ہے وہ کافی نکلی لگتا ہے یہ صرف بگ بوس کے گھر کے اندر جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں تاکہ یہ فوٹیج لے سکیں تاکہ سکرین سپیس لے سکیں یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ نیل بھٹ کو نہیں پتا ہو تاکہ ایشوریہ ان کی باتیں سن رہی ہیں اسی بیچ نیل کہتے ہیں کہ ان کا رشتہ تو گھر کے اندر آ کر بنا ہے لیکن میرا رشتہ تو گھر کے باہر بنا ہے میں اور ایشوریہ شادی شدہ ہیں لیکن پھر بھی ایشوریہ میری بات بلکل بھی نہیں مانتی اور ہم دونوں کا رشتہ مجھے بلکل پسند نہیں آتا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ ایشوریہ اس طرح کے لڑکی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو بتا دیں کہ بات تو ہی باتوں نے نیل بھٹ نے یہاں پر یہ بات کہہ ڈالی کہ میں شادی کر کے پچھتا رہا ہوں یہ بڑی بات یہاں پر نیل بھٹ نے کہہ دی اور کہا کہ اس سے اچھا تو میں نے شادی ہی نہیں کی ہوتی تو میں آج کتنا ٹینشن فری ہوتا یہ بات جیسے ہی وہاں پر ایشوریہ نے سنی ایشوریہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے ایشوریہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی پیٹ پیچھے نیل بھٹ اپنی شادی کے بارے میں یہ سب سوچتا ہے اور یہ سب باتیں وہ سب ہی کنٹیشن سے بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے میں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ ایشوریہ کون سا بڑا قدم اٹھاتی ہے بسے آپ کا اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے ہمیں کمنٹ کریں اور بگ بوس سے جوڑی ہارے کے لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارے چاند کو سبسکرائب کریں